اسلام علیکم ناظرین ناظرین ڈراما سرل گھٹا کا ان انٹرسٹنگ پرامن اشر کر دیا گیا جن لوگوں نے چنل کو نہیں سبسکرائب کے لازمی سے سبسکرائب کرتے جانا چل جل سوڑے کو سٹارٹ کر لیتا ہے تو گھٹا گرامی کے انویل اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب صاف طور پر کہہ دیتا ہے اپنی ماں کو دانش کہ آپ نے جاہاں وہ لے کر جانا ہے اس لڑکی کے جاہاں وہ گھر میں میرا رشتہ جس کے بعد ناظرین یہاں پر یہ صاف طور پر آگے سے جاہاں اس کی ماں کہہ رہی ہوتی ہے یہاں پر یہ لڑکی کے تو مو تو دیکھ ایسے لگتے جیسے پتو کیسی آئی ہوتی ہے اور بابے بھی کہتی ہے کہ اس کی شکل تو دیکھ جس کے بعد دانش کہتا ہے کہ یہاں پر اس طرح کی جاہاں وہ باتیں بالکل بھی مت کرو یہاں پر اس کے عیب مد نکالنا شروع کرو صرف اور صرف جاہاں اس کے گھر میں جاؤ اور جا کر جاہاں میرا رشتہ لے کر جاؤ کیونکہ یہاں پر یہ میری بات تو کم سے کم سنتی ہے میرے لئے اتنا ہی کافی ہے اس کے بعد یہاں پر اس کی ماں کہتی ہے کہ دیکھ دانش یہاں گرانیا کے سینے پر منارہ نانا چلانا ہوتا تو میں تیری جہاں بھی یہ بات کبھی بھی جاہاں وہ نہ مانتی یہ چوئے جیسی لڑکی کے گھر میں کبھی بھی جو رشتہ نہیں لے کر جاتی لیکن نظرین اب یہاں پر یہ جائے گی اور دوسری جانب آپ لوگ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے والے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ کے ناظرین یہاں پر اب سنت جو بیٹی ہوتی ہے یہاں پر اسے جب بہت زیادہ گسہ آ رہا ہوتا ہے کیونکہ لفٹن نہیں کروا رہا ہے یہاں پر حمزہ جس کے بعد یہ حمزہ کے پاس جاتی ہے وہ بچہ حمزہ موبائل پر سکرولنگ گارہ کچھ کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد نظرین یہ آتے ساتھی اس کو ہاتھ مارتی ہے جس کے بعد موبائل گر جاتا ہے جس کے بعد وہ آگے سے کہے گا کہ تم پاگل ہوگی یہ اس طرح کی باتی جب کرے گا یہ کہے گی میں یہاں پر بلکل بھی نہ رہتی یہاں پر میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں جس کے بعد حمزہ کہتا ہے کہ ہم پر تم سے کسی نے کہا ہے کہ ہم پر زبردستی رہو اس کے بعد وہ جلدی سے جاہے وہاں سے ایک چیز اٹھاتی ہے اور حمزہ کے اوپر دے مارتی ہے جس کے بعد بچارہ حمزہ بہت زیادہ گسے میں آ جاتا ہے وہ جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو چکی ہے جس کے بعد جاہی سے لے کر جاتے ہوئے ایک دم سے جاہے وہ سہن میں لا کر جاہا چھوڑ دے گا اپنے گھر کے جس کے بعد اس کی ماں بھی دور سے بھاگتے ہیں گے حمزہ کا باپ بھی بھاگتا ہوا آئے گا کیا ہوا کیا ہوا جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ سانہ جو بھاگتی ہوئی یہاں پر انگل کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ یہاں پر اسے سمجھے میں بالکل بھی جائے نہیں جانا چاہتی جس کے بعد یہاں پر حمزہ کہے گا یہ بکواس کر رہی ہے جس کے بعد جلدی سے جائے اس کا ہاتھ پکڑے گا اپنے باپ کے پاس اور جس کے بعد نظرین یہاں پر اسے جب وہ کھینچتے ہوئے جاہاں وہ لے جائے گا اور نظرین حمزہ کے مہتوک ہوشی ہوگی کہ یہاں پر یہ پاگل ہو چکی تھی یہاں پر اسے چھوڑ ہی آنا وہاں پر اچھا ہے اور جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ گھر جا کے جو ہے وہ سانہ کے پھینک دے گا اسے نوابی بھی کہے گی یہاں پر کیا ہوا جس کے بعد نظرین پیچھے سے جو ہے وہ دانش بھی چلتا ہوا آئے گا اور یہاں پر صاف طور پر یہاں پر حمزہ کہہ دے گا کہ یہاں پر اپنی بیٹی کو جائے وہ سب بھالے بلکہ جنزیروں میں باند کے رکھے جس کے بعد وہ پوچھے گی کیا ہوا اور ادھر سے نظرین یہاں پر یہ کہے گا کہ میں اسے چھوڑنے آیا ہوں جس کے بعد نظرین یہاں پر دانش کہے گا کہ یہاں پر بلکل بھی اسے مت چھوڑو یہاں پر کیونکہ دشمن کے ساتھ ملکہ یہاں پر اس نے ہماری بربادی کی ہے یہ بلکل بھی اچھی نہیں ہے جس کے بعد نظرین یہاں پر حمزہ کہتا ہے کہ اپنا جاں خریلی ڈراما بند کرو اور جس کے بعد نظرین اسے بھی گسہ آ جاتا ہے یہاں پر دانش اسے مارنے لگتا ہے جس کے بعد اسے سب لوگ روک لیں گے جس کے بعد نظرین یہاں پر یہ جو ہے صاف طور پر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ہمارا حمزہ اور کہے گا کہ یہاں پر میں جو ہے وہ حمزہ اپنے پورے ہوش و آواز میں یہاں پر سنہ جو ہے وہ رشید کو جو ہے وہ طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں اور ویسے روکنے کی کوشش کرے گی یہاں پر نظرین نواب بھی بھی لیکن شاید یہ بلکل نہیں رکے گا اور دانش بھی حقا بقا دیکھ رہا ہوگا جس کے بعد نظرین یہاں پر اب آپ لوگوں کو یہی شاید دیکھنے کو ملے گا اور حمزہ کے جہاں وہ طلاق ہو جائے گی اور آپ لوگوں کا لگتا ہے کہ سنہ یہاں پر پوری طرح سے پاگل تو نہیں ہو جائے گی